السلام علیکم اس شارڈ کورس کے اندر ہم انپوٹ کیز کے بارے میں جانیں گے اور فتیر پپس سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو پروجیکٹ اور اس کو نام دیتے ہیں انپوٹ کیز اور یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ترو آؤٹ دی گیم بیویلومنٹ فیلڈ جو ہے وہ کام آئے گا انپوٹ کیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یعنی ہم اپنے کی بورڈ کی کیز سے کسی بھی آبجیکٹ کو یا گیم آبجیکٹ 3D ہے چاہے وہ یا 2D ہے اس کو کس طرح سے ہم موومنٹ وغیرہ دیتے ہیں تو that's a very important topic actually اور اس پہ یہ کورس ایک شارڈ کورس جو ہے وہ ہم 2-3 ویڈیوز پہ مشتمل ہوگا تو اس کو آپ ضرور اچھے طریقے سے سیکھ دیجئے so now the project is open اور and this is our canvas so سب سے پہلے ہم game view میں اگر جائیں تو اس طرح سے ہمیں game view نظر آ رہا ہے اور we can create a sprite for movements تو یہاں پہ right click کرتے ہیں 2D میں جاتے ہیں اور ایک sprite create کرتے ہیں 2D sprite جب بھی ہم کوئی sprite create کرتے ہیں تو وہ blank ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sprite is blank اس وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی appear نہیں ہو رہا تو اگر ہم یہاں پہ click کریں اور یہاں سے کوئی choose کر لیں for example this one تو یہاں پہ ایک appear ہو جائے گی بال which is very small تو اس کو ہم پڑھا کر سکتے ہیں so we can just make it scale like 10 maybe or 10 اور اس کو بھی z axis پہ بھی 10 دے دیتے ہیں حالانکہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی 2D games کے اندر and we can rename this ball as a for example ball اور ship اگر ہے آپ کے پاس جائے airplane ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں now we want movements for this ball right left up and down تو وہ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ input keys دے کے دے سکتے ہیں اس کو movement تو create وے جاتے ہیں اور c sharp script create کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں جی بال controller چاہے کچھ بھی نام دے سکتے آپ اور اس کو open کر لیتے ہیں inside مونو ڈیویلپ اوکے now کہ جی مونو ڈیویلپ پہ ہم آ چکے ہیں اور اس کو تھوڑا بڑا غلط ہے control shift plus کی مدد سے and now you can see کہ ہم ابس دو main function ہوتے ہیں ہماری سکرپٹ میں ایک ہوتا ہے start function جو کہ initially جب ہم game کو start کرتے ہیں تو run ہوتا ہے اور دوسرا وائڈ update ہے جو کہ ہمارا frame by frame جو جو ہم during the game کو ایکشن کرتے ہیں تو یہ update ہوتا ہے so in update method we can place the input keys تو سب سے پہلے ہم update method میں if statement لکھیں گے کہ اگر اب اگر میں ہم نے کیا کرنا ہے جی if ہم یہاں پہ input دیکھیں input dot get key simple get key دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی for example up key ہم دیتے ہیں یہاں پہ sorry up تو کیا ہو جانا چاہیے okay so یہاں پہ ہم آتے ہیں اب دیکھئے جو ہمارا transform ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ آئیں تو ہمارے پاس بال کے دو section ہے ایک ہے position ہے اور ایک ہے rotation okay اور ہم نے position کو جو ہے وہ move کرنا ہے اس بال کی position کو جو ہے وہ manipulate کرنا ہے so from position ہم کیا کہیں گے یہاں پہ this dot transform dot position okay and ہم جہاں پہ کہیں گے equal to new and then we will say vector 3 vector 3 کیوں کہتے ہیں ہم تین سمتوں میں جب بھی ہمارا جو movements ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم vector 3 جو ہے وہ use کرتے ہیں اوکے اب ہم ان brackets کے اندر یہاں پہ لکھیں گے assign کریں گے position تو for that purpose ہم کہیں گے this dot transform dot position dot x سب سے پہلے ہمیں بس ایکس position ہے اور اسی کو پھر copy کر لیتے ہیں copy control c اور نیچے آتے ہیں اور second position جو ہے وہ definitely why ہوگی اور third one جو ہے وہ z ہوگی تو یہاں پہ لکھتے ہیں why and this one will be c اور z position کے بعد ہم کاما نہیں add کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی bracket close ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ہم نے کاما ایڈ نہیں کرنا ہوتا ہے اوکے so now یہاں پہ آپ دیکھیں کہ up position کہاں پہ ہے تو یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو y x جو ہے وہ up to down ہوتی ہے ہمیشہ یعنی front and back اور right to left جو ہے وہ کہہ ہے right and left position تو جب ہم یعنی x position تو جہاں پہ اگر ہم نے y position کو add کرنا ہے up key ہم press کریں گے تو یہ add ہونی چاہیے y position تو یہاں پہ ہم کریں گے plus and we can add some value here تو ہم کہتے ہیں point one f تو ہم نے point one f جو ہے یہاں پہ add کر دیا digit for y position تو اس کو save کرتے ہیں control s and we can move to junty اور یہاں پہ ہم اپنے جو بال ہے اس کے اوپر یہ والی script جو ہے وہ add کرتے ہیں and we have some error i think four errors yes expected okay what is expected دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ غلطی ہے so اس کو delete کر دیتے ہیں update world update and then we have its statement and ویسے ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے تو ہاں سوری اس کے بعد یہ جو ہم نے function لکھا ہے اس کے بعد definite be semicolon ہوگا which we forget to save کرتے ہیں and then ہم جو ہے junty میں آتے ہیں اور جہاں پہ یہ ہم already add کر چکے ہیں تو when we play the game تو hopefully up key جب ہم press کریں گے تو ہمارا بال جو ہے وہ اوپر move کرتے ہیں okay so that's great now for the other keys ہم similar thing جو ہے وہ use کر لیں گے تو if statement جو ہے اس کو copy کرتے ہیں copy and then we can just paste here again again اور اب ہم اب کے بعد جو ہے یہ اب ہے تو یہاں پہ down بے آ جاتے ہیں down اور یہاں پہ plus جو ہے وہ minus ہو جائے گا okay down کے پاس آ جاتا ہے write and write کے اندر plus یہ ہو جائے گا لیکن یہ کہاں پہ ہوگا x پہ okay i hope you understand اور اسی طرح سے اس کو ہم cut کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا مائنس پوائٹ زیرو ایف وان ایف and اس کو ہم کر دیں گے left okay save کرتے ہیں اور test کرتے ہیں inside unity so just play the game and then you can see کہ ہم اپنی بال کو چاروں طرف move کر رہے ہیں so that's great اچھا اب ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں speed جو ہے اس کو کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے تو we can change the speed here اور ہر دفعہ ہمیں پھر چاروں جگہوں پہ speed جو ہے وہ change کرنے پڑے گی so one better way for this is کہ ہم یہاں پہ ایک ویریبل بنا لیں اور for example float and speed and we can change the speed to something 0.05f اور اس speed کو یہاں پہ add کرنے کے بعد اس ویریبل کو add کرنے کے بعد ہم یہاں پہ speed add کر سکتے ہیں okay because ہم public and public floor speed and speed why it's not coming oh sorry we have made one more mistake اور وہ جو ہے کہ floor speed equal to ہم لکھیں گے تو speed ہوگی تو speed and then we can change this to speed and this to speed and then this one to speed so that's it جی اس کو ctrl s کرتے ہیں اور now if we play the unity تو hopefully ball will move but with a slow speed so that's it for this video ہم نے basic inputs جو ہیں وہ سیکھیں arrow keys اور next video کے اندر ہم یہ دیکھیں گے وے s ڈی کو بھی ہم کس طرح سے set up کر سکتے ہیں with these keys آپ کوiotو کریں گے اور sfm کے سکتے ہیں آپ